ناظرین اسلام علیکم آج بدھ کا دن اور تیس جونہ میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائس سب سے پہلے ہم آپ کی حدمت میں اہم قبر پہ کریں ناظرین گندم مافیا نے اس وقت جو ایک منصوبہ بندی کی ہے وہ ان کی منصوبہ بندی شروع ہوتے ہی ناکام ہو گئی ہے گندم مافیا نے اس مرتبہ ملک بھر میں ساٹھ لاکھ سے زیادہ گندم خرید لی ہے تاکہ جیسے ہی جولائے کا مہینہ شروع ہو کیونکہ حکومت سندھی یا حکومت پنجاب جو سرکاری گندم ہے اس کا کوٹہ اکتوبر سے دیتے ہیں یہ جو چھ ماہ ہیں انہوں نے جولائے سے لے کر اکتوبر تک چھ ماہ میں وہ اپنی زخیرہ کی گندم چھپا لیں اور اس گندم کے جب گندم کا بوران سامنے آئے اور سرکاری گندم کا جو کوٹہ ہے وہ بھی جاری نہ ہو تو اس پر جو ہے وہ آٹا مہنگا ہو جائے گا اور آٹا مہنگا ہو جائے گا تو حکومت کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ناکامی سامنے آئے گی لیکن اس سارے منصوبے سے وفا کی وزیر خزانہ شوق کا ترین مکمل طور پر باخبر تھے انہوں نے ایسی منصوبہ بندی کی جس کے تحت جو تیس لاکھ ٹن بیرون ممالک سے درامت کرنے کا فیصلہ کیا جب یہ گندم جولائے کے مہینے میں وستی ایشیا سے یہاں پر کراچی میں آئے گی لاہور میں آئے گی تو جو بوری حکومت پجاب پانچ ہزار روپے میں دے گی حکومت سندھ پانچ ہزار روپے میں دے گی وہ جو بیرون ممالک سے درامت ہوگی گندم اس کی قیمت بتیسو روپے ہوگی تو کوئی بھی فلور مل کوئی بھی آٹا چکی پانچ سو روپے کی بوری کیوں خریدے گا وہ تو بتیسو روپے خریدے گا اس طرح جو زخیرہ اندوز ہیں ان کی جتے جو جو گندم پڑھی ہوگی وہ ساری جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی یا انہیں کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا کیونکہ جب سستی گندم ہوگی تو ان کی مہنگی گندم کیوں خریدی جائے گی اور جو آٹا مہنگا کرنے کی جو سازش ہے وہ بھی ناکام ہو جائے گی تو آٹا سستہ ہونے کے بعد وفا کی حکومت کی نیک نامی میں اس کا جو مقبولیت کا جو گراف ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا اور آٹا جو فلور مل مالکان ہے جو ان کی مافیا ہے یا جو زخیرہ اندوز ہیں وہ مافیا ہیں انہیں سب مافیاوں کی سازش ناکام ہو جائے گی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ یوز ہم آپ سے ایک منا پھر گزار سکتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائے کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر بل سکے شکریہ